یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا دیوانہ جو اپنے روزی روٹی کے واحد وسیلے اس رکشے کو ربی الاول کے مہینے میں سجا لیتا ہے اور پھر کوئی سواری اس میں سوار نہیں کرتا ربی الاول کی مناسبت سے سجایا گیا یہ رکشہ لے کر یہ شہر شہر گلی گلی گھومتا ہے اور ہر جگہ پہ لوگ اس کو روک روک کر اس کی خوب عزت افضائی کرتے ہیں آئیے اس دیوانے سے جانتے ہیں کہ اس کو تیار کروانے میں اس کے کتنے پیسے لگے اور ربی الاول کے مہینے میں یہ اپنا روزگار کیسے چلاتا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جیٹ اس وقت میں دینہ شہر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے محمد وقاس محمد وقاس اپنے اس رکشے کو جس پر یہ روزی روٹی کماتے ہیں ربی الاول کے مہینے میں بہت ہی خوبصورت اس کو سجا لیتے ہیں اور پھر ربی الاول کے مہینے میں اس پر کوئی سواری سوار نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ ان کی محبت میں یہ اس طرح سے سجاتے ہیں اور پھر یہ جب نکلتے ہیں سڑکوں پہ تو لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کے پاس رکھتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ جناب والا اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جو ہے یہ اپنے طریقے سے اپنے ہی انداز میں کرتے رہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس میں ربی الاول کے مہینے میں کوئی سواری نہیں بٹھاتے اس کی کیا وجہ ہے جی الحمدللہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس میں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی تو تمام مومنین کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائیں اور ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں خوشی منانے کا حکم ہے تو ہم الحمدللہ قرآن مجید کی روح سے خوشی مناتے ہیں کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی آپ مناتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آج کل تو پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا اب اس میں ہم بیٹھے ہیں یہ سٹارٹ ہے رکشہ اس لیے یہ لائٹس پر جل رہی ہیں تو یہ پھر کیسے منیز کرتے ہیں یہ الحمدللہ اپنی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے پانچ فیصد چھ فیصد ہر مہینے میں سائٹ پر کر لیتا ہوں جو اس بارہ ربی نور شریف کے لیے نہ ہوتی ہے تو الحمدللہ اس میں بہت مینج ہو جاتا ہے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی رقم جو ہے قربانی کے لیے ہر ماہ جوڑتے رہتے ہیں یا پھر اللہ نے جن کو عطا کیا ہے وہ پھر اسی منت بھی لے لیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر ماہ ربی الاول کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے جوڑتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں لوگ کیسا رسپانس دیتے ہیں آپ کو جب آپ شہر میں نکلتے ہیں یہ الحمدللہ مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی جذبہ ملتا ہے ملاشری منانے کے حوالے سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں وہ پکچریں لیتے ہیں بڑے الحمدللہ پرمسررت موقع ہوتا ہے وہ پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ملانا صاحب آپ نے دوبارہ رکشہ کب سجاوٹ کریں گے کب ملاشری فارہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ربی نور شریف آنے سے پانچ دن قبل نہ الحمدللہ رکشہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو یہ عطا چال جاتا ہے کہ ربی نور شریف کے آمد قریب ہے بس زبردست آپ کے رکشہ کے توسط سے بھی کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بارہ ربی لبل کب آ رہی ہے لیکن آپ کا رکشہ کیونکہ دیکھتے ہیں تو ہم بھی بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی میں کہتا ہوں کہ دو سو گاڑیاں کھڑی ہوں پانچ سو گاڑیاں کھڑی ہوں آپ کا رکشہ اس میں سے نمائی نظر آتا ہے الحمدللہ تو اس پہ یہ خرچہ کتنا کیا آپ نے خرچے کا پہلی تو بات میں اندازہ ہی نہیں رکھتا آئے آئے اس میں آشک ہیں آشک ہیں کیونکہ لجپال نبی کا صدقہ ہی سارا سال کھاتے رہتے ہیں ہمیں زندگی گزر گئی ہے بس انہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کان سے آ رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں بس الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور لجپال نبی کا امتی بنایا ہے کہ ان کی امت میں الحمدللہ ہم ہیں بس یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے چاہے گناہگار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلا کسی مشکت کے بغیر کسی محنت کیے بغیر انتیں سجدے کیے الحمدللہ اللہ پاک نے لجپال نبی کا امتی بنایا ہے بس اسی شکرانے میں ہم نہ ملاد شریف بناتے ہیں الحمدللہ تو ملاد شریف کے مہینے میں آپ کے گھر کا سسٹم کیسے چلتا ہے کیونکہ سواری تو اب بٹھائی نہیں اور جو پیسے جمع تھے وہ تو اس پہ لگا دیئے جی الحمدللہ میں ایک جگہ پہ جاب بھی کرتا ہوں اور اس سے الحمدللہ میرا نظام چاہ جاتا ہے چھوٹا سا بیٹا بھی ہے اس کو بھی ساتھ ہی اگر آپ اٹھا کے دکھا سکیں ہمیں بچہ بھی ماشاءاللہ اٹھا لیں بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے اس کو بھی ساتھ ہی لے کر گھومتے ہیں پھر ان کے دو سہباب بھی ہیں جو رکشے میں ان کے ساتھ اور یہ ایک بڑا امن کا بڑے پیار کا بڑی محبت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں جب یہ رکشہ لے کر نکلتے ہیں اور اتنا خوبصورت یہ سب گھومت جب نظر آتا ہے تو پھر دل کو سکون آنکھوں کو تھندک ملتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑدا مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے